ویلکم ٹو مائی چینل میں محمد متصر عالم سیویٹ دوہزار بائس کے ریگارڈنگ میں لگاتار آپ کے ساتھ نئے نئے اپ ڈیٹس نئے نئے ویڈیو شیئر کرتا ہوں جس میں الالغ ٹاپک میں الالغ باتیں ہوتی ہیں یہ ویڈیو ایک خاص ٹاپک پہ آپ میں سے کئی لوگ سوال پوچھ بھی رہے ہیں اور مجھے بھی لگتا تھا کہ مجھے شیئر کرنا چاہیے کسی ایٹ یعنی کومن یونیورسیٹ ان ٹرانسکٹ کے فائدے اور نقصان کیا ہے ہم ایک ایک کر باتیں کریں گے کس کے فائدے کیا اور کیا نقصان ہو رہا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ ویڈیو آپ کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو سے لائک کریں دوسروں سے شیئر ضرور کریں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ سی ایٹ کے ریگارڈنگ کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ کوئی بھی نئی جانکار اس چینل پر اپلوڈ ہو تو اس کی جانکار اس کی اپ ڈیٹ آپ کو صحیح سمیے پر مل جائے شروعات کرتے ہیں سی ایٹ کے فائدے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ سی ایٹ کا نرنے پہلے لیا گیا تھا پھر وہ بعد میں کنورٹ ہوا سی ایٹ سی ایٹ کے فائدے کئی ہیں نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی جو این ای پی دو ہزار بیس ہے اس کو دھیان میں رکھ کر جانے کا نرنے لیا گیا مہلے منسٹری آف ایڈیوکیشن کے دوارہ بھارہ سرکار کے پھر یونیورسٹی گرینڈ کمیشن اس میں ڈیوال ہوئی اور فائنلی ایٹی ای نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو یہ جمہداری دی گئی کہ آپ سارے سنٹرٹ یونیورسٹی جو دیش میں ہیں ان کے انڈرگریڈوٹ کورسز کے لیے ایک کامن انٹرانسٹیٹ کنڈکٹ کریں تاکہ ان کے دیفرنٹ جو کورسز ہیں یو جی لیول کے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے سٹوڈنٹس جو یوتھ ہیں اس کو ادھر ادھر نہ بھاگنا پڑے ایک سٹس سے ہی ان کا ایڈمیشن ہو جائے تو بسیکلی یہی کنسپٹ ہے سیویٹ کا جس کے لیے آپ نے فارم بھر دیا یا فارم بھرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو بہت فائدے ہیں آپ کو ایک ساتھ ایک ہی وینڈو میں ایک ساتھ ساری انورسٹیز میں فارم بننے کا موقع مل رہا ہے فائدے اور بھی ہیں فائدے یہ ہیں کہ آپ کو زیادہ فی نہیں لگ رہی ہے ایک ہی فی سے آپ ساری انورسٹیز کو جو بھی آپ نے چوئس کیا ہے اس کے ڈیفرنٹ کورسز کے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو ایک یا دو سلوٹ میں ہی ایکزام دینا ہے اگر آپ نے ایک سلوٹ چوز کیا ہے اگر آپ لائنگویج کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ڈیو میں یا جینیو میں یا سنٹرل انورسٹیز میں یا گجرات میں یا دوسرے سنٹرل انورسٹیز میں تو آپ کو ایک ہی ٹیسٹ سے ان سارے انورسٹیز کے کاؤنسلنگ اور ایڈمیشن پرکریہ کے لیے آپ الیجیبیل ہو جائیں گے آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک یہ دن جو بھی جولائی کے سیکنڈ ویگ میں جو دن ہوگا جو سلوٹ ہوگا آپ کو جانا ہے ایکزام دینا ہے اور آپ کو انتظار کرنا ہے انہی انورسٹیز کے پردر کاؤنسلنگ اور ایڈمیشن پرکریہ کر رہا اور آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ادھر ادھر زیادہ پڑھنا نہیں پڑھے گا ایک limited syllabus ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے class 12 level syllabus پوچھا جائے گا اسی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی تیاری ہو جائے گی تو پہلا ہے کہ آپ کو سارے انورسٹیز میں ایڈمیشن کا موقع مل رہا ہے آپ کو زیادہ fee نہیں دینے پڑھ رہی ہے ایک ہی ایکزام دینا پڑھ رہا ہے ساتھی ساتھ تیاری بھی آپ کو limited کرنی ہے اس سے آپ کو ایکزام میں بیٹھنے کا موقع ملے گا اور آپ الیجیبیل ہو جائیں گے اس کے علاوہ کئی اور فائدے ہیں کہ آپ central universities کے علاوہ state universities یا پھر private universities یا team universities کے لئے بھی آپ الیجیبیل ہو جائیں گے نقصان زیادہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے بس ایک ہی نقصان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ courses clash کر رہی ہیں timing clash کر سکتی ہیں slots کی تو وہاں پہ دکت ہو سکتی ہے کہ ایک university میں آپ کو کچھ course کے لئے الیجیبیل ہو جائیں گے کچھ course کے لئے نہیں ہوں گے اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا آپ زیادہ confused نہیں ہوں گے آپ confine ہوگے آپ کا جو aim ہوگا آپ کا goal ہوگا ایک ہی particular course کے طرف ہوگا یا دو تین course کے طرف ہی ہوگا آپ زیادہ courses کے بارے نہیں سوچیں گے آپ اپنے جو بھی آپ کی abilities ہیں جو skill سے اس کے beyond آپ نہیں سوچیں گے کیونکہ جب آپ کے بعد طرح طرح کی موقعی ہوگی ہوتے ہیں تو آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں آپ بھی confused ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے تو اس negative میں بھی positive چھپا ہوا ہے کہ آپ کو limited options ملیں گے ان options میں سے آپ کو best choose کرنا ہے اور آپ کو بہت زیادہ chance ملے گا اس particular course particular subject particular university میں admission لینے کا تو CU8 کے یہی موڈا موڈی فائدے اور بہت ہی کم نقصان ہے جو بھی positive ہوئے میں دیکھیں تو وہ نقصان نہیں ہوئے آپ کے لئے پائدہ ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے من میں جو تہتر کی confusion آ رہے تھے CU8 2022 کو لے کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے من میں جو سوال ان سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا لیکن ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو من میں پھر بھی کوئی confusion ہے کوئی دویدہ ہے کوئی کسی بھی طرح کی کوئی رہی ہے کوشن ہے تو آپ بھی لاجی جگ نیچے comment box میں اپنے سوال لکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اسے میں ویڈیو ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں thanks a lot all the best for your career all the best for CU8 2022 all the best for admission in the university of your choice